تلسی داز کے جنم کے ورس کے بارے میں متبہد ہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جنم سموت پندرہ سو نواسی میں ہوا ہے ان کے جنم کے سمبند میں نیچے لکھا گیا دوہا پرسد ہے پندرہ سو چوون ویسے کالندی کے تیر سراؤن سکلا سبتمی تلسی دھریو سریر تلسی داز کی ماتا کا نام حلسی دیوی جبکہ پیتا کا نام آتمرام دوبے تھے کئی ستر دعویٰ کرتے ہیں کہ تلسی داز پراسر گوتر کا ایک سارو پرین برہمن تھے جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کنیا کبجا یا سنجھائی برہمن تھے مانا جاتا ہے کہ ان کا جنم راجہ پر چترکوٹ میں ہوا تھا تلسی داز جی کے جنم کو لے کر فیلحال کئی متبہد ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ وہے بارہ مہینے تک اپنی ماں کے گرب میں تھے اور وہ انہ بچوں سے الگ بتیس دانتوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی وہے باقی بچوں کی طرح جنم کے سمیں روئے نہیں تھے بلکہ انہوں نے رام سبت کہا تھا جس کے کارن انہیں رام بولا نام دیا گیا تھا ان کے جنم کے سمیں جوتی سیوں نے بتایا تھا کہ تلسی داز اسوب سمیں میں پیدا ہوئے تھے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہے اپنے ماتا پیتا کے اوپر سنکٹ رہیں گے جس کے کچھ دنوں بعد ان کی ماتا حلسی جی کا دھیانت ہو گیا اور کچھ دنوں بعد ان کے پیتا نے بھی اپنے پران دے دیئے اور یہ چھوٹا بالک رام بولا انات ہو گیا گرو سیسا سے تلسی داز جی نے جو بھی سکشا لی تھی وہ اپنی کتھاؤں اور دوہوں کے جریئے لوگوں کو سنایا کرتے تھے جس سے لوگوں میں بھکتی کی بھاونہ جاگرت ہوتی تھی وہیں ایک بار جب تلسی داز اپنی کتھاؤں سنانے میں مگنی تھے تب ہی اتی سندر کنیارتنا ولی کے پتا پنڈیت دین بندو پاٹھک نے انہیں دیکھا اور ان کی کتھاؤں سے وہ اتنے پرباویت ہوئے کہ انہوں نے اپنی پتری کا ویوہ تلسی داز جی سے کروا دیا تلسی داز جی کو اب بس سری رام کی لگن لگ گئی وہ سوتے جاگتے ہر وقت رام کی بھکتی میں لینڈ رہتے اور چتر کوٹ کے اسی گھاٹ پر اپنی رام بھکتی میں مہا کعوے رام چلیت مانس لکھنے لگے کہتے ہیں کہ یہ کعوے لکھنے کا مارک درسن انہیں سری ہنوان جی نے دیا تھا تلسی داز جی نے اپنے کئی رچناوں میں پلیک بھی کیا ہے کہ بھگوان رام کے بربل بھکت ہنوان جی سے انہوں نے کئی بار ملاقات بھی کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے وارانسی میں بھگوان ہنوان کے لیے سنگٹ موچن مندر کی بھی استعاپنا کی تھی وہیں تلسی داز جی کے مطابق ہنوان جی نے انہیں آسروات دیا اس لیے انہیں بھگوان رام کے درسن پرابت ہوئے آپ کو بتا دیکھی اپنی رچناوں میں تلسی داز جی نے یہ بھی علیہ کیا ہے کہ انہیں سیو اور پاروتی کے درسن ہوئے تھے وہیں آپ کو بتا دیکھی تلسی داز جی کو اس مہا کا وے رام چر اتوانس کو پورا کرنے میں دو سال سات مہینے اور چھپیس دن لگے تھے بھگوان رام کیا ٹھوٹ اور پربھل بھکتی کو اور ہنوان جی کے آسروات سے تلسی داز جی کو چترکوٹ کے اسی گھاٹ میں بھگوان سری رام کے درسن ہوئے ایک بار جب وہ کمد گری پروت کی پرکرمہ کرنے گئے تھے انہوں نے گھوڑے کی پیٹ پر دو راج ہماروں کو دیکھا لیکن وہ ان میں فرق نہیں کر سکے بعد میں انہوں نے پہچانا کی وہ ہنوان کی پیٹ پر رام لکشمن تھے وہ دکھی ہو گئے ان ساری گھٹناوں کا ان لوگ ان لیک انہوں نے اپنی رچنا کی تاولی میں بھی کیا ہے اگلی ہی صبح ان کی ملاقات دوبارہ رام سے ہوئی جب تلسی داز جی چندن گھس رہے تھے تب ہی اچانک بھگوان رام اور لکشمن نے انہیں درسن دیئے اور ان سے تلک کرنے کے لئے کہا وہیں یہ ان کے دیوے درسن سے تلسی داز جی ابھی بوت ہو گئے اور تلک کرنا بھول گئے جس کے بعد بھگوان رام جی نے خود سے تلک لیا اور اپنے تلسی داز جی کے ماتھے پر لگایا تلسی داز کے کافی سالوں سے بیمار رہنے کے چلتے انہوں نے ساون میں سموت سولہ سو تئیس میں دہتیاگ دی اپنے انتیم سمیں گنگا ندی کے کنارے اسی گھاٹ پر تلسی رام نے رام نام کا اسمرن کیا وہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ تلسی داز نے اپنے مرتیو سے پہلے آخری کرتی وینے پتری کا لکھی تھی جس پر خود پربو سری رام نے ہستاکثر کیے تھے یہ کہتا آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد